اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے آجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام آج کا یہ عمل بہترین عمل زبردست عمل محبت کا عمل ہے محبوب کو حاضر کرنے کا عمل ہے محبوب چاہے جہاں بھی ہو جس حالت میں ہو اس نقش کے اس عمل کے کرنے کے بعد فوراں ہی حاضر ہو جاتا ہے یہ عمل خاص کر ان بہن بائیوں کے لئے ہے جن کی محبوب روٹ کے چلا گیا ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نہ آنے کی دمکیاں دے رہا ہو یا بیوی شوہر سے طلاق کا مطالعہ کر رہی ہو شوہر گھر چوڑ کے چلا گیا ہو شوہر بیوی کو گھر سے نکال دیا گیا ہو اسی طرح بہن بائیوں میں سے اگر کوئی ناراض ہو یا رشتہ داروں میں سے کوئی ناراض ہو تو ان کے لئے لکھا جاتا ہے یہ عمل ایک بار کیا جاتا ہے اس عمل کو ناجائز امور کے لئے نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ عمل اتنا طاقتور اور زبردست عمل ہے اس عمل کے اثرات جب شروع ہو جاتے ہیں اثرات دکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد محبوب گلے بھی پڑ سکتا ہے محبوب کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ ہی رہے گا آپ سے بالکل بھی جدہ نہیں ہوگا یہ عمل طاقت کے اعتبار سے اتنا زبردست اور قوی عمل ہے کیونکہ یہ عمل پینے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے تعویز کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور جلانے کے لئے بتی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے محبت کے اس عمل کو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ یہ جائز امور کے لئے استعمال کیجئے گا ناجائز امور کے لئے بلکل بھی نہیں اس عمل کا اجازت عام ہے جس بین بائی نے لکھنا ہو وہ لکھ سکتے ہیں جہاں بھی بیٹھ کے لکھ سکتے ہو کوئی مشکل کام نہیں اگر آپ لوگ لکھ نہیں سکتے تو آپ لوگ اس عمل کا پوٹو فرنٹ پوٹو کافی نکال کے بھی استعمال کر سکتے ہو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے زہرہ کے ساتھ میں تین عدد نقش لکھنے ہیں اس نقش میں محبوب کا نام اور اپنا نام ضرور لکھنا ہے تین عدد نقش آپ لوگوں نے مشک زافران اور ارکے گلاب سے لکھنا ہے اگر ارکے گلاب نہ ہو تو کوئی مشکل نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ زافران اور ارکے گلاب سے ہی اس نقش کو لکھ سکتے ہو زہرہ کے ساتھ میں جب آپ لوگ تین عدد نقش لکھو گے ایک نقش کو ایک پلاسٹک اور چار نیلے کفڑے کا کور دیکھیں اپنے بازو پہ باندینی ہے دوسرا نقش آپ نے مطلوب کے انصر کے مطابق استعمال کرنا ہے اور چوتھا نقش آپ نے محبوب کو پلانا ہے اگر محبوب نزدیک ہو آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو پلا بھی سکتے ہو ورنہ اس نقش کو آپ نے صاف بہتے پانی میں ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے چھے عدد الگ سے نقش بنانے ہیں جو کہ ہر رات ایک نقش جلایا جاتا ہے چھے عدد نقش جب آپ جلاوگے ان چھے نقش میں سب پہ آپ لوگوں نے گلاب کی خوشبو بھی لگا دینی ہے اور جلاتے وقت مو مطلوب کے گھر کی طرف کر کے اپنا مقصد بار بار دورانا ہے ناظرین اکرام جب آپ لوگ اس عمل کو کرو گے تو آپ نے اس عمل کے تاثیر کا انتظار کرنا ہے تین دن کے اندر اندر یہ اپنا تاثیر اور اثرات دکھا دے گا امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا اپنے ٹریٹر انسٹاگرام ٹیلیگرام اور فیس بک کی اکاؤنٹس میں اپنے رائے سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ عمل قیسل اگاہ کومنٹ بکس میں کومنٹ کیجئے گا آپ لوگوں کی جو بھی مشکل اور پریشانیاں ہیں چاہے وہ عملیات کی ہو یا دوسرے سوال و جواب ہو تو کومنٹ بکس میں کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا بہترین طریقے سے رہنمائی بھی کروں گا اور کومنٹ کا جواب بھی دیتا رہوں گا ناظرین اکرام وہ دوست وہ بین بھائی بھی کومنٹ کرے کومنٹ بکس میں اپنے نام کے ساتھ جو رات کے وظیفے میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتی رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتی رہے گا ہم آپ کے لئے دعا کرتی رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو اللہ تعالی ہم سب کے مصیبتیں آفتیں اور پریشانیاں دور فرما دے خاص کر وہ بہن بھائی جو اسپطالوں میں پڑے ہیں جو گروں میں پڑے ہیں اللہ تعالی ان کا بھی بہترین سے بہترین مدد فرمائے اور ان کا علاج کا بہترین سے بہترین ذریعہ بھی ان کے ہاتھ دے دے آمین سم آمین اللہ حافظ